اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین آج ہم آپ کو کراچی کینٹ اسٹیشن کے بارے میں بتائیں گے ہم سب جانتے ہیں کہ بس سے اجشاء سفر ٹرین کا ہے کیونکہ بس سے چاریس پرسنٹ کرایا ٹرین کا کم ہے اس کے علاوہ ٹرین میں بیٹھنے سونے کی سہولت ہے زیادہ بیٹھنے یا سونے سے بندہ تھک جاتا ہے تو بندہ تھوڑی سی چہل قدمی بھی کر سکتا ہے کراچی کینٹ کی اسٹیشن پرانے دور کی ہے اٹھارہ سو شانوے میں کام شروع ہوا تھا اور اٹھارہ سو اٹھانوے میں کام مکمل ہوا کراچی کینٹ پر خرچے کی لاغت اسٹی ہزار ہے اسٹیشن میں بکنگ آفیس ہے مسافروں کی کے لیاز سے کھانے پینے کی اشیاء کی دکانے ہیں چائے اور کولڈ ڈرنگ کے اسٹال ہے کارگو اور پارسل سروس ہے دوسری طرف کی طرف پلٹ فارم پر پہنچنے کے لیے لوہی سیڑیاں بھی ہیں مسافروں کے لیے آرامگاہ ہے یہاں سے تقریباً پچاس ٹرینیں روزانہ نکلتی ہیں اور کئی مالگاڑیاں بھی یہاں سے نکلتی ہیں اور پاکستان میں اسے بڑا ٹیشن بھی مانا جاتا ہے کیونکہ سندھ میں کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں سے بیرونی ملک سے اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے بندے کمانے کے لیے آتے ہیں اور اسی وجہ سے یہاں پر لوگوں کی آمد رفت بہت تیزی سے ہوا کرتی ہے اور یہاں پر اکثر بندے ٹرین کی تاخیر کے بارے میں شکایتیں کرتے رہتے ہیں الحمدللہ یہ ہمارے لیے ایک قیمتی توفہ ہے جو انگریزوں کے بدولت ہمیں ملا تو صحیح لیکن جو ابھی چلانے والے ہمارے پاکستانی بھائی ہیں انہیں دل و جان ایمان محنت سے کام کرنا چاہیے لیکن ٹرینوں میں تاخیر بھی نہ ہو اور کسی بندے کو شکایت بھی نہ ہو تو ہمارا ریلوے ڈپارٹمنٹ ترقی کر سکتا ہے آخر میں آپ سے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے آئندہ بھی اچھی سی اچھی ویڈیو پیش کرتے رہیں مہربانی تینکیو سکمائی